کورونا ویرس اور پھر لوگ ڈاؤن سے دنیا پریشان ہیں روزگار سے محروم ہو جانے پر کروڑوں افراد مایوس اور پریشان ہیں لیکن ایسے حالات میں شہر کی ایک جورتمند خاتون عزم خوصلے کے ساتھ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے چائے فروغ کر رہی ہے پیشے سے لیکچرر اس خاتون کا یہ عمل موجودہ حالات میں ہر کسی کے لیے قابل تخلید ہے پیشے ہمارے نمائندے کاشی فلیخہ کیے ریپورٹ یہ آواز ایک پڑی لکھی قاتون کی ہے جو ان حالات کا آج ڈٹ کر مخابلہ کر رہی ہے لوگ ڈاؤن نے ملک پھر میں کروڑوں افراد کو روزگار سے محروم کر دیا یومیاں مزدوری کرنے والے سے لے کر پڑا لکھا شخص ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے آج قاسر ہے روزگار سے محروم ہونے کے بعد کوئی سبزی فروغ کر رہا ہے تو کوئی مزدوری کر رہا ہے لیکن شہر حیدر آباد کی ایک جورتمن خاتون آج ایک عظم کے ساتھ اپنے اور اپنے افراد قاندان کی کفالت کے لیے سڑک پر اتر آئی ہے یہ عرفانہ سمدانی ایک پڑی لکھی خاتون ہے کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے قدمات انجام دیا کرتی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کالج بند ہو چکا ہے انتظامیہ تنقا دینے سے قاسر ہے لیکن اس جورتمن خاتون نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے قاندان کی کفالت کے لیے گھوم گھوم کر چائے فروغ کرنی شروع کی یہ معزز قاتون نہ صرف اپنے قاندان کی کفالت کر رہی ہے بلکہ ایک فلاحی تنظیم کی بھی مالی امداد کر رہی ہے ان حالات میں عرفانہ سمدانی کا یہ عظم حوصلہ قابل تقلید ہے ان حالات میں قواتین تو کیا مرد بھی مایوس ہو جاتے ہیں چونکہ مایوسی کہا جاتا ہے کہ کفر ہے اور شاید یہی عظم تھا کہ عرفانہ سمدانی نے جورتمندی کے ساتھ یہ فیصلہ لیا کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گی بلکہ اپنے اور اپنے قاندان کی کفالت کے لیے محنت کریں گی عرفانہ نے فو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے دوسری قواتین کو بھی مشورہ دیا کہ وہ حالات سے گھبرا نہیں بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں میں یہ چائے بیشتی ہوں ایک مہنے سے لوگڈون کی وجہ سے میں چائے بیشنا شروع کری ہوں میں گریجوشن کاللیج پہ پڑھاتی تھی ڈگری کاللیج پہ ایکنومکس پڑھاتی تھی اب کیونکہ کاللیجز بنے کوئی کام نہیں ہے اس لیے ایک تو بلائی کام بھی ہو جائے گا دوسرے عورتوں کو بھی انکریجمنٹ ملے گا کہ وہ باہر نکلی اور کچھ کریں لوگڈون کی وجہ سے پہلی چیز تو دو مہنے تک سالری نہیں ہے دو مہنے سے ٹھیکے دوسرے گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں جو میرے مکاندار ہیں وہ کافی پیسے والے ہیں حبرات میں پریشان ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور حیبت میں لوگ مر رہے ہیں اس سے ویسے نہیں کہ جب آپ باہر نکلو گے آپ کام کروں گے تو اور میں کے لئے فری ہو گئے نا سمجھے آپ کیونکہ عورتیں ڈری بھی ہیں اور کچھ لوگ اب یہ وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا نقصان ہونے والا ہے جانی اور مالی اس میں اگر وہ باہر نکلیں اور حمد کریں تو وہ جیت جائیں گے آپ کی سٹیمنا پہ بھروسہ رہنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے وہ جان لینے والا ہے اور جان دینے والا ہے جب اس پہ بھروسہ رکھو گے آپ تو ہر چیز جیت جاؤ گے میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ مینت کریے آگے نکلیے اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں آپ جیت جاؤ گے اگر آپ ہپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رہو گے کمزور پڑھو گے تو سامنے والا کیسے بھی فائدہ اٹھائے گا عرفانہ سمدانی کا حوصلہ یقیناً نہ صرف قواتین بلکہ ان افراد کے لیے بھی ہے جو موجودہ حالات سے گھبرا جاتے ہیں آج حالات یقیناً خراب ہیں لیکن عظم حوصلے سے اگر حالات کا سامنا کیا جائے تو مشکلات سے چھکارہ ضرور مل سکتا ہے آج کے دور میں لوگ جہاں پر کورونا ورس کو لے کر پریشان ہے آنے والی ہر قبر سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہیں کسی کے موت کی قبر آ جاتی ہے تو کہیں کسی کے دواخانے میں شریک ہونے کی تلعہ مل جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن عرفانہ سمدانی کا عظم حوصلہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے عرفانہ سمدانی جورتمندی کے ساتھ موجودہ حالات کا سامنا کر رہی ہیں ایک قاتون ہو کر جب اس طرح کے حالات کا وہ سامنا کر رہی ہیں اور ایک حوصلہ دے رہی ہیں تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس حوصلے کی پازداری کریں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عظم محکم ہو تو ہوتی ہیں پلائیں پسپا عظم محکم ہو تو ہوتی ہیں پلائیں پسپا کتنے طوفان کا رخ بور دیتا ہے ساحل تنہا محکم ہو تو ہوتی ہیں پسپا